ہائی گائز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم فرائیڈریچ ایبارٹ سٹیفنگ یونیسٹری کی سکولرشپ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ جنرمنی میں لوکیٹ ہے ٹھیک ہے یہ فلی فنڈیڈ سکولرشپ ہے اس کے اگر ہم ڈگری لیول کی بات کریں گے ہم کام پر کس ڈگری لیول پر اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ ماسٹرز بیچلر اینڈ پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے اویلیبل ہے اس کے بعد ہم فردر اس کی ڈسکیشن کر لیتے ہیں یہ جسٹ اسی یونیسٹری کے لیے اپلی کے بیل ہے اس کے بعد یہ اس میں انٹرنیشنل آور ایئیہ سٹوڈنٹس آر ایلیجبل مطلب کہ جو جنرمنی میں ہیں اور دوسرے جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں وہ دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے جو ڈیڈ لائن کی بات کریں تو یہ پورا سال اوپر رہتی ہے آپ کبھی بھی اپلائے کر سکتے ہو تو وہ پورا سال اوپر رہتی ہے تو اس کے بعد سپرنگ اور فالس دونوں میں کسی ایک میں بھی اس کی سیلیکشن جو اس کے بعد سیشن آرہا ہو تو اس کے کوڈنگ آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے اور آپ کو مل آ جائے گی فردر اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو پینیفٹس ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں 850 جرمن یورو پر منتھ ملتے ہیں ہماری اپلیکیشن کے اکورڈنگ اور ہمیں 71 یورو ہیلتھ ایشورنس پر ملتے ہیں اس کے بعد ہمیں اونگوئنگ اور ریٹرن ٹکٹ بھی ملتا ہے ایلیجیبیلٹی کریٹریہ کے اگر بات کریں تو اس میں انٹرنیشنل اور اوور ایڈیا سٹوڈنٹس کن اپلائے فور سکولرشپ بہت ہر ایلیجیبل اس میں جسٹ ایک ریسٹرکشن ہے جو کینڈیڈیٹ ہے اس نے پہلے سے یہ سکولرشپ اویل نہ کی ہو اگر اس سکولرشپ سے پہلے سے اس نے پڑا ہوا ہے اور جرمی جا کے اس نے یہ سکولرشپ اویل کی ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے یہ اس کا بسک ریٹریہ تھا باقی اس کی مزید ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اس کی اپلیکیشن کی بات کریں تو اس کو ہم نے میں یہ لنک آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اب ہم پروسیجر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح اپلائی کرنا ہے اس میں تو سب سے پہلے یہ ڈیٹ سکولرشپ پروگرام کے نام سے آئے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے سیمپل نیچے آنا ہے اور ایتر اپلیکیشن پیپر پہ آ کے کلک کرنا ہے یہاں پہ تو یہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ایتر سے آپ کو اگر آپ لیپ ٹوپ وغیرہ پہ کر رہے ہو یا مومبائل پہ کر رہے ہو تو یہاں پہ آپ کو ایک اپشن شو ہوگا آپ جرمنی لینگویج کو پریفر کرنا چاہے تو یہ انگلیش اگر آپ انگلیش پہ کرتے ہو تو یہ سارا جو ٹیکسٹ ہے یہ آپ کو انگلیش میں شو ہو جائے گا تو اس سے آپ کو ریڈ اور سمجھنا ایزی ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سیمپلی اون لائن اپلیکیشن پہ جانا ہے یہاں پہ تو یہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے کہ ہم کون سی سکولیشپ چاہیے ہمیں ایک بیچلر کی چاہیے گریجویشن کی چاہیے جو ان سے بھی چاہیے تو اگر ہم بیچلر کی لے کے چلتے ہیں تو یہ ہمیں ایک فرم اپن کر کے دے گا تو ہمارے پاس یہ پیج جائے گا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیمپل اپنی ڈیٹیل ساری آئیڈ کر دینی ہے جیسے کہ یہ بیسک ہماری ڈیٹیلز ہیں ڈیٹ اور برث ہو گرہ ڈال دینی ہے اپنی نیشنالٹی ڈال دینی ہے اور آپ سے وہ اس کا پاسپورٹ وغیرہ کا پوچھ لے گا اور بیسک آپ کا ایڈوکیشن جو کہ بیسک فرم میں پوچھا جاتا ہے وہ چیزیں آپ نے آئیڈ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے فرم سممیٹ کر دینا ہے سیم پروسیجر ہوگا آپ کو میل کے تھو یہ ریسپونس بیک کریں گے اس کے بعد کچھ ڈوکومنٹس ہیں وہ آپ نے بنا کے رکھ لینا ہے اس کی انلسٹ بھی بنا دوں گا کون کون سے ڈوکومنٹس ایسے ہیں جو آپ نے بنا کے رکھ لینا ہے جو کہ ہر سکولیشن میں ہمیں چاہیے ہوں گے تو وہ بیسک ہمارا سٹیٹمنٹ آف پرپرز ہوتا ہے ریکمینڈیشن لیٹر ہوتا ہے انگلیش پروفیشنسی لیٹر ہوتا ہے تو یہ بیسک ڈوکومنٹس ہیں جن کو آپ نے بنا کے رکھ لینا ہے ریکمینڈیشن لیٹر آپ نے دو تین ٹیچر سے بنوا لینا ہے تاکہ آپ جتنے وہ ڈیمانڈ کریں اس حساب سے آپ ان کو پی کر سکیں تو آپ نے سمپل اس کو سممیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایمیل آ جائے گی اور اگر ان کو ڈوکومنٹس اگرہ کوئی چاہیے ہوں گے تو وہ آپ کو انفارم کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک keep learning and keep exploring